اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فیزکس و عارف امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ میڈیکل کی سٹوڈنٹس ایم بی بی ایس ایم دی کیٹ اور بی دی ایس کے بعد کس کس فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں مرحب ان کے پاس ایم بی بی ایس کے بعد اگر کوئی فیلڈ بنتی ہے تو خدا نہ خاصتہ اگر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو پہر یہ کس فیلڈ کو جوائن کریں گے اور وہ کون کون سے موسٹ ٹاپ پیرلٹی پر فیلڈ ہونی چاہیے کہ جو ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں خدا نہ خاصتہ ناکامی کے بعد اگر ایڈمیشن وہاں نہیں ہو پاتا چونکہ کافی ٹف ہوتا ہے اس سے پچھلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ کافی ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہیں کہ کیا سیڈز ہمارے پاس ہیں کتنے میڈیکل کالجز ہیں کیا میڈیڈ بننے کے چانسز ہیں اور ٹوٹل سٹینٹ کتنے انرولڈ ہونے جا رہی ہے تو آج ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ایسی انفرمیشن کہ جو آپ کے لئے کافی ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا کسی میڈیکل کالج میں خدا نخواستہ ایڈمیشن نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کے بعد کیا کریں گے سٹینٹ آپ کے پاس ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے ڈی فارمیسی ڈاکٹر آف فارماسیوٹیکلز سٹینٹ یہ ایک ایسی ڈگری ہے کہ جس میں آپ میڈیسنز کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ ایکول اینڈ پارلل ایکٹیو ڈگری ہے ویڈ ایم بی بی ایس یعنی ایم بی بی ایس بھی فائی فیئرز ڈگری ہے اور ڈی فارمیسی بھی فائی فیئر ڈگری ہے اور بلکل اسی طریقے سے پیرلل ڈگری ہے اور کمپیٹیو ڈگری ہے اور فارماسیوٹیکل سائنسز ہیں اور جو آپ کے پاس اس کے یونیورسٹیز ہوتی ہیں کہ یہ پھر کہاں سکھیا جائے یاد رکھئے گا ہمارے پاس ہر پروینس کے کیپیٹل میں یعنی کیپی کے کا جو کیپیٹل پشاور ہے پاس قائدازم یونیورسٹی ہے اور بلوچستان میں یونیورسٹی اف بلوچستان اور سندھ میں یونیورسٹی اف سندھ ابھی جو گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں یہ ڈی فارمیسی کروا رہی ہوتی ہیں تو سٹوینٹ انکم میریٹ بھی کافی ٹف ہوتا ہے اور ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پروینسز کے اندر ایسے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس یا گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو ڈی فارمیسی کرواتے ہیں اگر میں پنجاب کے بات کرتا ہوں یونیورسٹی آف سرگودہ بیسٹ ہے ڈی فارمیسی کے لیے تو ڈی فارمیسی آپ کا چوائس ہونا چاہیے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے بعد اگر خدا نہ خاصتہ ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ڈی فارمیسی آپ کا چوائس ہونا چاہیے یہ جو جتنی بھی میڈیکل سٹور چلتے ہیں مارکٹ کے اندر بڑے بڑے فارمیسی ہیں یہ کسی لائسنس کے بحاف پہ چل رہے ہوتے ہیں اور یہ لائسنس آپ کو مل سکتا ہے ڈی فارمیسی ڈیگری کرنے کے بعد تو آپ کے پاس ڈی فارمیسی اور اگر آپ ڈی فارمیسی نہیں کر سکتے اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے یا وہاں پر بھی کافی ٹف ہو جاتا ہے میرٹ تو پھر بی فارمیسی آ جاتا ہے بیچلر آف فارمیسیوٹیکلز یہ اس کے بعد پھر فوریئر ڈیگری ہے سیم سکوپ اور سیم فیلڈ ہے اس کے بعد آپ کے پاس سب سے ٹاپ پہ اس کے بعد آ جاتا ہے بائیو ٹکنالوجی بائیو ٹکنالوجی ہمارے پاس ایک ایڈوانس فیلڈ آ رہی ہے پاکستان کے اندر اب یہ ایمرجنگ فیلڈ ہے اور اس کے سکوپ آگے کافی آنے والے ہیں اور بائیو ٹکنالوجی آپ کے پاس پلانٹس کے حوالے سی بھی اور اینیملز کے حوالے سی بھی اور باقی بھی لیونگ آرگنزم کے حوالے سے بائیو ٹکنالوجی آپ کے پاس بہت ایمپورٹن اور ایڈوانس فیلڈ ہے اب یہ بھی آپ کے پاس گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر اگر ان کے دپارٹمنٹس اوپن ہو چکے ہیں تو بائیو ٹکنالوجی آپ کے پاس بالکل پیرلل بی ایس بائیو ٹکنالوجی فوریئر کی ڈگری ہے اور راول پنڈی اسلامباد اور پھر اس طرح پنجاب پھر کیپی کے پھر بلوچستان اور سندھ کے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے اگر یہ کروا رہے ہیں فورن جوئن کر لیں اچھی فیلڈ ہے بائیو انفرمیٹکس بائیو انفرمیٹکس بھی آپ کے پاس میڈیکل کی فیلڈ میں آ جاتا ہے اور یہ بھی آپ کے پاس جو بائیو جی والی سٹوئنٹ ہے یہ بائیو انفرمیٹکس کو جوئن کر سکتے ہیں جتنی بھی موڈرن ریسرچ ہو رہی ہے بائیو جی کی فیلڈ کے اندر یہ بائیو انفرمیٹکس والی سٹوئنٹ جو ہوتے ہیں یہ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک آتے سٹوئنٹ بائیو میڈیکل انجینرنگ ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامباد کی اور اسی طریقے سے بہت سار انسٹیٹیوٹس جو ہے یہ بائیو میڈیکل انجینرنگ جہو ڈگری کرواری بی ایس بائیو میڈیکل انجینرنگ فوریر کی ڈگری ہے تو یہ وہ فیلڈ ہیں جو ایم بی بی ایس کے بعد آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں فورنزک سائنس والے ایسی ہی سٹوئنٹس کے تلاش میں ہوتے ہیں جو بائیو ٹکنالوجی جنہوں نے کیا ہو بائیو انفرمیٹکس بھی اور بائیو میڈیکل انجینرنگ بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ڈیٹھ سین کرائیم کو جا کے ٹریس کیا جاتا ہے تو یہ فورنزک جو سائنسز والے جو ڈیپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے ان کو ایسی سٹوئنٹس کی اور ایسی کنڈریٹس کی تلاش ہوتی ہیں جن کے پاس یہ ڈگری ہوتی ہے اس کے بعد جو سب سے سالیڈ آپ کے پاس فیلڈز بن جاتے ہیں وہ بی ایس کمیسٹری ہے میڈیکل کی سٹوئنٹ بی ایس کمیسٹری میں ایزی لی جا سکتے ہیں اب جو بی ایس کمیسٹری ہے یہ پر آپ کے پاس جتنی بھی گورنمنٹ یونیورسٹیاں ہیں یہ کرواری ہیں پشاور یونیورسٹی آف پشاور پنجاب یونیورسٹی آف پنجاب اسلامباد میں کائززم یونیورسٹی اور اس طریقے سے بلوچستان اور کراچی میں بھی آپ کے پاس جو گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یہ بی ایس کمیسٹری کروارہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو اس پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی بی ایس کمیسٹری کروارہ ہے نرسٹ اسلامباد کا ایک بہت اچھا نام ہے اور اچھی رینکنگ ہے اس کے سائنسز میں سپیشلی فیزکس میں اور کمیسٹری میں بی ایس کمیسٹری جو ہے آپ کے پاس پر بیسٹ آپشن ہے ان فیلڈز کے بعد اس کے بعد بی ایس بوٹنی بوٹنی میں آپ جانتے ہیں پلانٹس کے سٹیڈی کے حوالے سے آپ بیسلر ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اور یہ فوریر کی ڈگری آپ کی ہوگی اور یہ بھی آپ کے پاس گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یہ بی ایس بوٹنی کروارہی ہیں اگریکلچر یونیورسٹیاں بی ایس بوٹنی آپ کو کرواتی ہیں فیصلباد کے اگریکلچر یونیورسٹی اور اسی طریقے سے جو روالپینڈی میں ہے ایرڈ اگریکلچر یونیورسٹی اور پر گورنمنٹ سیکٹر کے جو میں بار بار نام لے رہ رہا ہوں یہ آپ کو بی ایس بوٹنی اور بی ایس زائلوجی کروارہا ہے قائدازم یونیورسٹی کے بہت اچھے ٹاپ ڈیپارٹمنٹ ہے بی ایس بوٹنی اور بی ایس زوالوجی کے حوالے سے سٹوڈنٹ میڈیکل کے بچے بی ایس فیزکس بھی کر سکتے ہیں فوریئر بیچلر ڈگری ان فیزکس یہ کر سکتے ہیں لیکن بعض یونیورسٹیز کے ان کے لئے کنڈیشن ہوتی ہیں کہ آپ کا چونکہ انجینرنگ نہیں ہے تو آپ بی ایس فیزکس نہیں کر سکتے اس کے لئے پر انہوں نے یہ ایک رستہ نکالا ہوتا ہے کہ آپ ایڈیشنل میتمیٹکس ایڈ میت کے دو پیپر دے لیں فرسٹیئر کا میتمیٹکس کا پیپر اور سیکنڈیئر کا میتمیٹکس کا سبجیکٹ یہ آپ اپنے بورڈ سے کلیئر کر لیں اس کا ایڈمیشن بیجیں دو پیپر کا اس کی تیاری کریں آپ کے پاس پری میڈیکل کی ڈگری بھی آ جائے گی اور پری انجینرنگ کی ڈگری بھی آ جائے گی جیسے میں نے کیا ہے میرے پاس پری میڈیکل کی بھی ڈگری ہے ایف ای سی کی اور پری انجینرنگ کی ڈگری بھی میرے پاس ہے تو آپ ایڈ میت کر کے آپ اپنی فیلڈ چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس فیزکس کی فیلڈ بن جاتی ہے آپ فیزکس کو جوائن کر سکتے ہیں اس طرح پھر آپ کا ساتھ ہے میڈیکل لیبورٹری ٹیکنیشن میڈیکل لیبورٹری ٹیکنیشن آج کل بہت سارے یونیورسٹیاں کروا رہی ہیں آپ اپنے سراؤنڈنگ میں چیک کیجئے گا جو یونیورسٹی میڈیکل لیبورٹری ٹیکنیشن کروا رہا ہوتا ہے تو جتنی بھی میڈیکل فیلڈ کے اندر لیبز ہوتی ہیں اس میں آپ کے پاس پیتالوجی لیبز آ جاتی ہیں اس میں آپ کے پاس بہت سارے اور لیبز آ جاتی ہیں اس میں پھر آپ کو جوب کے ملنے کے چانسز ہو جاتی ہیں میڈیکل لیبورٹری ٹیکنیشن اور پھر آج کل ایک اور ڈگری کروای جاتی ہے فائف یئر ڈاکٹر آف فیزیکل ترپی ڈی پی ٹی جس کو کہتے ہیں ڈی پی ٹی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے اور آج کل سٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈی پی ٹی میں جا رہے ہیں اور ڈی پی ٹی میں لے رہے ہیں اڈمیشن اور وہ پڑھ رہے ہیں وہاں ڈی پی ٹی میں تو ڈی پی ٹی آپ کو اچھی اپشن ہے سٹوڈنٹ میں نے بیچ میں آپ کو ایک بابت ہے کہ آپ ایڈ میت کر لیں ایڈیشنل ماتمیٹکس کے سبجیکٹ دے اگر آپ ایڈیشنل ماتمیٹکس کے سبجیکٹ کلیر کر لیں اور آپ کو اس پری انجینرنگ کے ڈگری آ جائیں تو سٹوڈنٹ آپ کو اس بہت سارے رستے اور آپ کو مل جاتے ہیں آپ یوٹی جوائن کر سکتے ہیں یوٹی ٹیکسلا یوٹی پشاور اور اسی طریقے سے یوٹی لاہور اور آپ کے جتنی بھی اپنے پروونسز کے اندر اگر میں بلوجستان کے بات کروں سندھ کے بات کروں آزاز جبوں کشمیر سٹیٹ کے بات کروں تو وہاں آپ کے پاس یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کیونکہ آپ پاس اب پری انجینرنگ کے ڈگری آ گئی ہے تو آپ انجینرنگ کی کسی بھی فیڈ میں جا سکتے ہیں آپ پاس سیول ہے میکانیکل ہے الیکٹریکل ہے میکا ٹرونک ہے سوفٹ ویئر ہے اور اس طرح بہت ساری فیڈز آپ پاس انجینرنگ کی اپن ہو جاتے ہیں آپ پھر بی ایس میتمیٹکس میں جا سکتے ہیں تو یہ تھے وہ بہت ساری فیڈز جو میڈیکل کی سٹوڈنٹ جوائن کر سکتے ہیں بہت سارے رستے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں آپ اویل کر سکتے ہیں آپ کے پاس رائٹ ٹائم پہ رائٹ انفرمیشن ہونی چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا بہت سارے انفرمیشنز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے آج کیلئے اتنا کافی اللہ حافظ